بھائی نے ایسی سٹوری سنائی ہے کہ میں خود افسردہ ہوگیا کہ بھائی میں مر گئی ہو مجھے روٹی نہیں مل رہی سیاست آن سب جھوٹ بولتے ہیں یہ آگے سے یہ کہتا ہے پیس ہی کہہ رہا ہے سب جھوٹے ہیں سب جھوٹے ہیں پی ٹی آئی کے چیئر مین کے علاوہ سب جھوٹے ہیں ہاں جی ان کی تیم میں بہت سارے لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں پی ٹی آئی میں بھی جھوٹے ہیں بہت سارے لوگ ہے چیاہر میں جھوٹا نہیں نہیں اس کے سب بہت سارے کم لوگ ہیں جو ان کے سب بہت مخلص ہیں اور جو میاں صاحب کہتا ہوا نہیں کبھی جھوٹ اس کی بات نہیں کرنی وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لے جائے بھائی ٹین دفعہ ملکہ وزیرا عظem بن ہے بھائی ہو بھائی وہ نہیں بننا اس کو بنایا گیا ہے چوتھی دفعہ پھر بن رہے ہو ہیں بعامی بور سے آ رہے آ رہے ہیں سوال ہیں پیدا نہیں ہوتا سوال کی پیда نہیں ہوتا کہ وہ عوامی ووڈ سے آجائے مریم نواز نے کہا یوت کی مقبول ترین سیاسی جماعت نون لیگ ہے سر جی میں کوئی تقریباً کوئی دس دن پہلے نا ایک آرٹیکل پر رہا تھا اسے ایک آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا جب یہ لازٹم دوزار تیرہ میں نہیں دوزار تیرہ میں جب یہ نواز شیفہ پرائم منسٹر آئے ہیں ہاں ہاں اس نور میں انہوں نے کوئی نا یوت کے لیے لون پلین نکالا تھا ٹھیک ہے اس کی چیئرمن بنائی تھی یہ مریم نواز تاکہ امانداری سے یوت کو پیسے دیے جا سکے سننے سننے میں اس پورے آرٹیکل کا آپ کو کسہ بتاتا ہوں سو ڈیر سو ربیہ فیز رکھی گئی ایک کروڑ سمتنگ لوگوں نے اپلائی کیا سو ربیہ چارجز پہ کسی کو ایک روپیہ بھی نہیں ملا ٹھیک ہے وہ کو چھے مینے سال کے بعد وہ سارا ٹھپ کر دیا گیا سارے سارے پیسے ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں آئے تھے انہوں نے ستیفہ ریزائن دے دیا نواز چیز نے ریزائن لے لیا اس کے بعد کوئی موسیر نہیں نکلا یار کیا ہو گیا وہ کیا کر رہی ہیں نہیں سب کہانی ہے کسے کہانی ہے ان کے پرسنل میں آگئے سارے آپ کو کہیں سے لگتا ہے مریم صاحبہ قومی خیانت قومی خیانت کر سکتی ہیں بہت زیادہ بہت وہ کسی لائق نہیں ہے یہ پورا فیملی جتنی بھی ہے نا شریف خاندان یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو ہمارے پر مسلط کیا جائے جو اس لائق ہے جو صحیح ہے اس کو بند کیا میں انہوں نے اٹھائی تین سال جو بندہ ہمارے میں نہیں رہا یہ لیٹر ہے یہ قوم اس کو لیٹر مانتی ہے ایک سوال ایک سوال ہے تین بار پڑھائی منسٹر بنے ہیں تین بار پڑھائی منسٹر بننے کے باوجود بھی یہ ایک ایسا ہسپیٹل نہیں بنا سکے جس میں شریف فیملی کا علاج ہو جائے ان کو انجیکشن بھی لگوانا رہنا تو یہ وہ لندن جاتے ہیں کیوں ان کے پاس اتنے فسیلیٹیٹ نہیں تھے یہ لوگ کے اپنا کوئی ہسپیٹل بنا لیتے سر وہ قیمتی لوگ ہیں ملک کی خدمت کرتے ہیں وہ تو بھائی ان کا سندہ رہنا ضروری ہے سارے قیمتی ہیں آپ نہیں ہوں گے میں بہت قیمتی ہوں بھائی آپ جیسے بھی ہیں میں بہت قیمتی ہوں نہیں نہیں آپ اپنی بات کریں میں بہت قیمتی ہوں اب آپ سمجھے ہیں نوازنی سے زیادہ قیمتی ہے میں اس سے بہت زیادہ قیمتی ہوں آپ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ ناہل آدمی میں ناہل نہیں ہوں ماذرت میں بہت قیمتی ہوں نوٹوں کا وزیراس میں ہماری خدمت نہیں اپنے پیسے بنانے ہے بینک بینک سے بنانے آیا ہے جب ادھر سے پیسہ ختم ہو جاتے ہیں ہم لوگ پیسہ کمانے باہر جاتے ہیں یہ باہر سے واپس آتا ہے پاکستان غریب عوام کمانے کے لیے ادھر سے ادھر ادھر آتا ہے پیسے کمانے کے لیے یہ وزیراس میں اس کو شرم آنے چاہیے مارکا ڈوبنا چاہیے یہ انسان ہے سار اس نے کہا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میاں صاحب نے میاں صاحب نے میاں صاحب سچ بولتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے دین کا دشمنہ دین کا اس لیے اس کو لتر پڑے کس وجہ سے وہ دین کا دشمن ہے نے ہمیں بولنا سکھایا اور دین کو اجاگر کیا ہر وقت ہے نون ڈیک والے انہوں کا جب بھی ہاتھ پڑا دین پر پڑا علمار پر پڑا پبندیاں لگائیں کیوں لگائیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں پبندی غیر مسلم پہ لگائی جاتی ہے کافروں پہ لگائی جاتی ہے یہ مسلمان پہ لگاتے ہیں جو خود کلمہ گو ہوتا ہے وہ کلمہ گو پہ پبندی نہیں لگاتا آپ نواز شریف پہ اس دفعہ تو مات کیوں نہیں کرتے وہ انسان ہی نہیں ہے اس کی کوئی زبان ہی نہیں ہے کس چیز بھی اس کے اعتبار کریں اس کی کوئی زبان ہے وہ وعدے کو پکے ہیں انہیں ایک موقع آپ کو نہیں لگتا ملک جسے لاد میں ملنا چاہیے ہیں وہ صرف پیسے کمانے کے لیے ہے موقع کس چیز کا دیں ان کو موقع دے دیں وہ ملک کو لوڑ کے پھر چلے جائیں گے جس کو موقع دینا چاہیے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے یہ انسان ہے جن کو موقع دیں اب اس کو اگر الیکشن لڑنا ہے نا عمران ہاں کو ایک دن کے لیے نکلیں ایک دن کے لیے اگر بہر نکال دیں تو دیکھیں یہ اسی وقت باگ جائے گا میاں صاحب کندے میں چھوٹ نہیں بولیا تو پہلے جن نے لیٹے رہا کندے سے نہیں چھوٹ بولیا ملک دی حالت ہے کہ وہاں پکھی مر دی ele ایک ایک بچے نے سکولتے میں ذرہا جانےこう سارے چنگچی والوں کا یہ حال ہے اس وقت ہم آپ پہ پورا پروگرام کریں گے میں جتنے لاہور شہر میں چنگچی رکشاہ ڈرائیور ہیں جو دیگر رکشاہ چلاتے ہیں تو آپ لوگوں کی تو اس کا مطلب ہے پوری نہیں بڑھتی اس وقت نہیں آپ کے آنکھوں میں آنسو آگے یار بندہ رو پہ آیا یار سار جی ہمیں آلے یار زرہ دکھائیں کیمرو مین صاحب میں جو کروں گا کیمرے کے سامنے نہیں میں کرنا چاہتا لیکن میں کتنوں کو کر سکتا ہوں اتنے میں انہیں دے دوں گا جو مجھے اللہ نے دی ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے نا جو ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے اپنے ضرورت بند بھینڈ بھائیوں کو دو وہ فوم ہیں ہو سکتا ہے میں نے دوں بلکہ یقیناً دوں گا میں یہ نہیں میں کہتا لیکن میں کیمرے کے سامنے نہیں دوں گا مگر مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو مہنگائی کا عذاب آ چکا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ آدمی رو پڑا ہے یار کیمرو مین صاحب ذرا دکھائیں شاید اس بندے کے صبح سے شام تک جو شخص کام کر رہا ہے اس کے آنسو ہی کسی کا دل پکھلا دے موسیقی 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 پورے ہو رہے ہیں قرائے ہو بھی نہیں پورے ہوں ہاں جی میں عرباب اختیار سے گزارش کروں گا اس بندے کو یہ ایسے جتنے لوگ اس وقت جو محنت کش ہیں یہ مانگ نہیں رہا یہ بچارہ ادھر ہے پیسے کمانے لیکن وہ کہتا ہے میں اتنے کمائی نہیں سکا میں رہا لیکن جا سکو کبھی رات بھوکا سونا پڑا ہے ہاں جی صبح روٹی نہیں کھا دی اور سویر دی روٹی نہیں کھا دی نہیں کاربچیاں نے کھا دیا کچھ نہیں کھا دیا کھا دیا کھا دیا کھا دیا